لاہور آپ جانتے ہیں کہ وہاں رحمت اللہ العالمین کا ہفتہ منایا جا رہا ہے ہفتہ رحمت اللہ العالمین کے سلسلے ہی میں لاہور میں ایک ناتیہ مشاعرہ مناخت کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سردار عثمان بزدار ان کے ساتھ معاملے خصوصی براہ اطلاع سرداث عاشق آوان بھی یہاں موجود ہے امجد اسلام امجد اسطح اپنی نات جو ہے پیش کر رہا ہے اس کے رستے میں بھی اب کوئی کہکشان یا نبی یا نبی یہ جو امت روایات میں کھو گئی بینشان ہو گئی اس کے رستے میں بھی کوئی اب کوئی کہکشان یا نبی یا نبی آخی شہر ہے کہ آپ کے عبر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں آپ کے عبر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں ساری آنکھوں کی سہراب ہوں کھیتیاں یا نبی آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں ساری آنکھوں کی شاداب ہوں کھیتیاں یا نبی بہت امجد اسلام امجد اپنا ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں رحمت اللہ علمین ہفتہ رحمت اللہ علمین کے سلسلے میں لاہور میں یہ ناتیہ مشاہرہ منعقد کیا گیا ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب مملکہ ڈاکٹر آریف علوی یہاں پہنچے تھے اور انہیں یہاں خطاب بھی کیا تھا ہفتہ رحمت اللہ علمین کے سلسلے میں ہونے گالی کانٹنٹ سے اور ابھی یہاں ناتیہ دعا کو ملا مدینے سے عجب جردبہ دعا کو ملا مدینے میں کہ لفظ کوئی نہ خالی گیا مدینے میں خشاب آنکھ جو روزے کی جالیوں پہ کھلی خشاب آنکھ جو روزے کی جالیوں پہ کھلی خشاب دل کہ ہوا مبتلا مدینے میں موت ہفتہ رحمت اللہ علمین اس کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے مقصد اس کا صرف یہ ہے یہ ہفتہ منانے کا کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم تمام مسلمان چاہے وہ پاکستان میں بستے ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہو ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں انتہائی محبت رکھتے ہیں اور جب کہیں بھی ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دل جو ہے وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کیا پیغام ملتا ہے اور کس طرح سے وہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے دنیا پر یہ واضح کرنا اس کا مقصد ہے دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں بسد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں اور نات کے خوشیج کے مثالِ خلد مہکتا ہے گمبدِ خضرہ مثالِ خلد مہکتا ہے گمبدِ خضرہ مراقبے میں ہمکتا ہے گمبدِ خضرہ اور نگاہِ جذب سے کرس کے زیر و بم محسوس دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے گمبدِ خضرہ اور مبارک ارضِ مدینہ کے ظائروں وہ تم کو کرم کی آنکھ سے تکتا ہے گمبدِ خضرہ اور سمیٹ لائے ہیں آنکھوں میں منظرِ رخصت سمیٹ لائے ہیں آنکھوں میں منظرِ رخصت اب آنسوں میں جھلکتا ہے گمبدِ خضرہ اور نہیں جو عرشِ مولا پہ لہو کرسی کی وہ شان فرش پہ رکھتا ہے گمبدِ خضرہ اور کسی مقام میں بھی ایسا مقی نہیں ہوگا کسی مقام میں بھی ایسا مقی نہیں ہوگا اس افتخار میں یکتا ہے گمبدِ خضرہ اور دعا جو مانگتے ہیں آپ کے وسیلے سے ہتھیلیوں پہ چمکتا ہے گمبدِ خضرہ اور خلا سے دیکھئے تو خاتمِ زمین میں ریاض خلا سے دیکھئے تو خاتمِ زمین میں ریاض نگی کی طرح دمکتا ہے گمبدِ خضرہ شاعرہ اپنا ناتیہ کا نام پیش کر رہے ہیں ہفتہِ رحمت العالمین کے سلسلے میں لاہار سے براہ راستم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں ناتیہ مشاعرے کا احتمام کیا گیا ہے مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار موجود ہے ان کے ساتھ تشریف لکتی ہے معاونِ خصوصی برائے صوبائی اطلاعات و نشویات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان دیگر اہم شخصیات کو بھی یہاں پر مدو کیا گیا ہے آج کے اس اہم دن پر مختلف شاعرہ ہے پاکستان کے نام بر شاعرہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اکدس میں اپنے ناتیہ اشار جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یہاں موجود جو حاضرین ہیں محضوظ ہو رہے ہیں دعب دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں ناظرین کہ یہ جو ہفتہ رحمت اللی العالمین منانے کا مقصد ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ دنیا کو یہ میسج دیا جا سکے دیکھنے والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ذات سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتے ہیں یہ ناتیا مشاعرہ یہاں جاری ہے اس کے مناظر بھی وقتاً فوقتاً آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آئندہ والے بلچنز پہ اور نیوز شیو میں اس بارے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرتے رہیں گے